سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے پرابلم کے اوپر جو کہ ایڈیٹیو پرپرٹی آف انیکوائلٹی کی طابق بنایا گیا ہے جیسے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کے پاس دو ریکٹینگلز آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ برابر نہیں ہیں اس ریکٹینگل کا ایریا کچھ کم ہے اور اس کا کچھ زیادہ ہے انیکوائلٹی ہے مطلب برابر نہ ہونا انیکوائلٹی کو بتاتا ہے اب یہ ایک انیکوائلٹی ہے اب ایسا ہے کہ فرس کریں میں اس میں کچھ انکریمنٹ لاتا ہوں انکریمنٹ یہاں پر فرس کریں یہ ایک پورشن ہے جو میں اس میں ایڈ کرتا ہوں اور یہی پورشن میں اگر ادھر بھی ایڈ کر لیتا ہوں تو جو ہمارا بڑا ریکٹینگل تھا وہ ویسا ہی رہا مطلب وہ بڑا ہی رہا اور جو چھوٹا ریکٹینگل ہے اس کے ایڈ کرنے کے باوجود بھی وہ چھوٹا ہی رہا اب مطلب اس کو ہم نمبر سے بھی اس بات کو سمجھ سکتے جیسے میں کہوں کہ فرس کریں یہ فائف اور یہ ٹین تھا سکوئر سنٹی میٹر میں اب میں نے اس میں مزید ٹو ایڈ کر دیا تو یہ فائف پلس ٹو اگر آپ ایڈ بھی کر لیں سیون بنا اور یہ ٹین پلس ٹو اگر آپ ایڈ کر لیں تو کتنا بنا ٹوال تو سیون ٹوال سے کیا ہوتا ہے جی لیس ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ٹوال گریٹر ہوتا ہے سیون سے بڑا نمبر گریٹر گریٹر ہی رہا اور سمالر سمالر ہی رہا اس سے کہتا ہے جی ایڈیٹی پروپرٹی آف انیکوالٹی اب اس کے جو یوز ہے ہماری عام لائف میں بھی بہت سا ہے ٹھیک ہے وہ تب شیرنگ کے حوالے سے ہم دیکھ لیں کہ گریٹر سائٹ کے اوپر اگر آپ سیم اماؤنٹ آپ چاہتے ہیں کہ انیکوالٹی بھی رہے ٹھیک ہے اور اس حساب سے جو اس میں رول ہے کہ آپ سیم نمبر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے سیم نمبر ایڈ کریں گے تو پھر وہ انیکوالٹی برقرار رہے گی اب دیکھیں جیسے میں اس کی ایک ایک زمپل دیتا ہوں لکھا ہو 2x 2x-15 ٹھیک ہے اب اگر میں اس انیکوالٹی کو سالف کر رہا ہوں تو میں نے x کی ویلیو کو یہاں سے سیپریٹ کرنا ہے کہ x کیا ہوگا میرا ٹھیک ہے لیکن اب اس کو فائنڈ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا جی مطبع x کس کے ایک پل یا کس سے لیس ہوگا یہاں بے بسیقل ہم لیس کا کہیں گے x کس سے لیس ہوگا ٹھیک ہے اور پھر مطبع کون سی ویلیوز آ سکتی ہیں آپ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے تو جو کانسٹنٹ ہے نیگٹیف 15 ہے اس کا ایڈیٹیو انورس ہم دون طرف ایڈ کریں گے جو کہ پلس 15 اب دیکھیں ہمیں ادھر بھی انیکوالٹی کی لیفٹ سائٹ سوری یہ رائٹ سائٹ ہے رائٹ سائٹ پہ بھی ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ بھی اور اس کی لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ بھی میں نے سیم یہی ایماؤنٹ ایڈ کرنی تاکہ جو رول ہیں اس کے حساب سے جو ہمارے پاس مطلب جو mathematicalی رول ہیں کہ آپ سیم نمبر دون طرف اگر ایڈ کریں گے تو انیکوالٹی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اب یہ کیا بن جائے گا 5 میں آپ مزید 15 پلس کر رہے ہو تو کتنا بن جائے گا 20 بن جائے گا ٹھیک ہے یہ بن جائے گا x پلس 20 جبکہ یہاں پر 2x اور plus 15 minus 15 تو اسے کہ ایڈیٹیو انورس ہیں یہاں پر میں پاس additive identity 0 آ جائے گا ٹھیک ہے اب 0 کسی بھی نمبر میں ایڈ ہو یا کوئی نمبر اس میں ایڈ ہو آپ کا انصر کیا آتا ہے جی آپ کا انصر وہی نمبر دوبارہ آ جاتا ہے 2x آ جائے گا اب میں نے دیکھیں یہاں سے variable کو اگر move کرانا ہے right side پہ لے کے اگر آنا ہے تو میں اس کو اس طرح سے لے کے ہوں گا میں اس کا inverse چکے additive inverse ہے میں دون طرف ایڈ کروں گا تو مجھے negative x ادھر بھی ایڈ کرنا ہوگا اور یہاں بھی negative x یا وہ ایڈ کرنا ہوگا تو اب کیا ہوگا جی after addition یہاں پر اور یہاں پر جو result ہے x سے cancel ہو جائے گا same magnitude ہے opposite ہے sign کے ساتھ cancel ہو جائیں گے numbers 0 آ جائے گا 0 plus 20 جبکہ یہاں پر ہمارے پاس 2x میں سے مطلب 2x تھے جیسے 2x ہوں اور ان میں سے 1x کو remove کر دیا جائے تو 1x بچ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر 0 plus 20 is less than x آ جائے گا اور 0 plus 20 کیا ہوتا ہے جی 20 ہی ہوتا ہے 20 is less than x مطلب means کہ x greater ہے 20 سے یہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جو ہے اگر symmetric property لگا لیں ٹھیک ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں اگر a b سے less ہے ٹھیک ہے تو پھر b a سے کیا ہوگا greater ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر بات تو وہی ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ x جو ہوگا وہ کس سے less ہوگا سوری وہ greater ہوگا کیونکہ x greater ہے x greater ہوگا کس سے جی 20 سے اب فرز کریں مطلب solution کے والے سے اب میں بات کر لیتا ہوں یہاں پر ہم نے additive property of inequality کو تو دیکھ لیے کہ وہ mathematics میں ہمارے algebra میں کہاں تک شامل ہے اور اسی طرح higher mathematics میں بھی یہ property آتی ہیں جب ہم in equain کو solve کر رہے ہوتے ہیں اب ایک چھوٹی سی example دے دیتے ہیں کہ اگر فرز کریں x belong کر رہا تاں natural numbers کو جو کہ 1, 2, 3 اور اس طرح so on چلتے رہتے ہیں تو ہمارا جو solution آئے گا solution set جو بنے گا جو کہ ہماری inequality کو satisfy کرے گا اس میں ہم کہہ رہے ہیں x greater than 20 دوسری بات ہے کہ اس میں 21, 22, 23 یہ تمام values میں جب لکھوں گا تو یہ اس equain کو true show کریں گی ٹھیک ہے جیسے فرز کر 21 اگر لکھتے ہیں تو 21 plus 5 کتنا ہوتا جی 26 اب 26 سیدھر آنسر آ رہا ہے اور یہاں پر 2 times 21 کتنا ہوگا 42 42 میں سے 15 اگر آپ less کر دیں چلیں calculator سے کرتے ہیں 42 میں سے آپ 42 میں سے آپ less کر دیں 15 ٹھیک کیا بنا 27 تو 27 greater ہے 26 ہے جو کہ true ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ واقعی اور اس سے آگے جتنی بھی values 22 ساری true ہیں تو ایک طرح سے ہم نے ایک دو بات یہ سمجھی اس کا استعمال mathematics میں کس کس جگہ پر ہے عام life میں بھی ہے ٹھیک ہے جیسے ایک ترازو کی example لے لیں اس میں ایک اس کی side اگر زیادہ تھی اور دوسری کم تھی تو اگر آپ زیادہ والی side پہ بھی 2kg مزید add کر لیتے ہیں اور دوسری side پہ بھی 2kg تو وہ جو greater side وہ greater ہی رہے گی ٹھیک ہے اور smaller smaller ہی رہے گی اور inequality برقرار رہے گی تو یہ تھا جی additive property of inequality